اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز شاد پاکستان کی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس فیصلے کی روشنی میں آج حقیقی طور پر پاکستان کی قوم ازادی کا لطف اٹھا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز جب برے صغیر میں آیا تو اس نے یہاں پر لوگوں کو کابو میں رکھنے کے لیے لوگوں کے اوپر اپنا پریشر اور اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا کالا قانون مطارف کروایا جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو بھی شخص جو ہے وہ وقت کی حکومت کے خلاف انگریز سرکار کے خلاف آواز اٹھائے گا اسے غدار گردانا جائے گا اور برے صغیر کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو غداری کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا یہ برے صغیر کی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ بڑے بڑے لیڈران کو عقوبت خانوں میں جانا پڑا اور بہت سارے لوگوں کو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنا پڑے پاکستان جب مارزہ وجود میں آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ قانون بالکل اسی طرح چلتا رہا اور یہ قانون جو ہے قانون بغاوت کے نام سے جو دفعہ ایک سو چوالیس اے تاظیرات پاکستان کے اندر شامل کیا گیا تھا اس کو سپریم ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کال ادم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے انتہائی خوش آئند ہے اور اسے سلیوٹ کرنا ہے اس جائج صاحب کو جنہوں نے یہ فیصلہ دیا دراصل جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ فیصلہ سنا کر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے دل جیت لی ہے یہی وہ نقاط ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو ازاد ہو گیا لیکن پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے بشندے آج بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ایسے ہی وہ قادر قوانین ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کے بشندے خود کو غلام تصور کرتے آ رہے تھے لیکن جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک ایسا کام کر دیا جس کی بنیاد پر آج ہم فخر سے سر بلند کر کے یہ بات واضح کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے جب یہ قانون بنایا تھا تو اس وقت انگریز کی منشاہ یہ تھی کہ جو بھی ان کے خلاف سر اٹھائے گا اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے گا اور یہ اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر انگریز نے یہ قانون متعرف کروایا تھا پاکستان کے اندر یہ لاغو ہو رہا تھا اپلائی ہو رہا تھا مجودہ دنوں کے اندر بھی اس وقت بھی بہت سر ایسے سیاسی رہنماء ہیں جن کے اوپر بغاوت کے مقدمات درج ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی رہنماء جو ہیں جو سرپرست ہیں پی ٹی آئی کے چیرمین ہیں ان کے اوپر بھی بغاوت کے متعدد مقدمات درج ہیں اور اسی طرح اس سے پہلے اور بھی بہت سر لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات درج ہوئے اور انہوں نے ان کا سامنا کیا اور آج بہت ساری تعداد ہے جو ان کیسز کا سامنا کر بھی رہی ہے تو عدالت نے یہ فیصلہ دے کر بہرحال ایسا نے عظیم کیا پاکستان کے معاشرے کے اوپر پاکستانی محول کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستانی محول میں بڑی گھٹن تھی کئی صحافی دوست جو ہے وہ اس کی بھیٹ چڑ گئے لیکن یہ انگریز دور کی نشانی کا خاتمہ کرنے والے جسٹس شاید کریم صاحب جو ہے وہ بہرحال اس حوالے سے انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں اور پوری قوم ان کو مبارک بات پیش کر دی ہے اب ہم اس کے آگے آتے ہیں کہ اس کے بعد ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر ایک طرف تو یہ قوانین لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیئے اور کہا گیا کہ آئین کے ساتھ یہ تصادم ہے متصادم ہے لہٰذا آئین کو ختم کیا جاتا ہے دوسری طرف آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ جب بھی اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں یا توڑی جاتی ہیں تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں اس حوالے سے حکومت پورا زور لگا رہی ہے حکومتی اتحادی سارے اس بات پر بزد ہیں کہ ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں بینچ جو ہے وہ پانچ رکنی سے چار رکنی رہا پھر اس کے بعد ایک اور میمبر جو ہے وہ بینچ سے الانگ ہو گئے اور اس کے بعد تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس نے سماعت جاری گی اب وہ صورتحال کیا ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر معاملہ جا رہا ہے لیکن بہرحال بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے دھجیاں بکرتی ہیں تو آئین کی بکھر جائیں لیکن کسی صورت بھی عمل ایکشن نہیں ہونے دیں گے یہ ایسے قوانین جس طرح کے پارلیمنٹ نے جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے کچھ اصول و زوابط جو ہے وہ تیہ کیے ہیں تو اس طرح انہوں نے عدلیہ کو اپنے لحاظ سے ایک طرح سے دیوار میں لگانے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس اپنے اختیارات موجود ہوتے ہیں آئین جو ہے پاکستان کا بہت واضح ہے کہ جہاں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جہاں پر بھی پاکستان کی جو آئین ہے اس کی پامالی نظر آئے گی اور جہاں پر بھی آئین کے اندر کوئی کاری ضرب لگانے کی کوشش کرے گا تو عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی جو کہ اس وقت عدلیہ اپنا کردار ادا کر بھی رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عدلیہ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر کے ایک ایسا کام کر دیا جائے جو کہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے کہ عدلیہ کو بدنام کرو عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرو اور ججز کو تقسیم کرنے کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے اپنی مرضی کے بیچز بنوا کے کام نکالو ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک انتہائی ڈیفائننگ مومنٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس وقت حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ ان کا ہمیں اس وقت جو ہے وہ لاؤس ہے ریاست کو اور ہمیں پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے ہم الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ پھر آپ کے پاس یہ پیسے کب آئیں گے اور کیا گرنٹی ہے ان پیسوں کے کہ یہ پیسے آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے آج نظام عدل کے اندر ہمیں انتہائی افراتفی نظر آ رہی ہے بار کے محول کے اندر لیکن عدالت اندر اپنا تھنڈے مزاج کے ساتھ اس فیصلے کو جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کو اس طرف بڑھ رہی ہے اور کیس کو سن رہی ہے یہ تمام باتیں عوام کے لیے اتنی تکلیف دے اور پریشان کن ہیں کہ جب کسی غریب کے لوگوں نے آٹے کی لائنیں لگی ہوئیں ہیں لوگ پریشان حال ہیں انتہائی مفلوق الحالی کے اندر لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی تو کیا اب تو ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے لوگ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری حکوم کے جو ہیں وہ عدالتوں کو کن معاملات میں الجا کر ملک کو کس سمت کی طرف لے کر جا رہی ہیں یہ بہرحال چند لوگوں کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہوگا بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا انصاف جو ہے وہ قائم کریں گی اور عدالتوں کی طرف پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور آخری دارہ ہمارے پاس عدالت ہی بچ گیا جس طرح لاہور آئی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کو کال ادم قرار دیا ہے اسی طرح امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے آئند کو روندنے کے لیے جو نوے دن کے جو ایک لیمٹ ہے اس کو کراس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے عدالت عزمہ جو ہے وہ اس کوشش کو ناکام بنائے گی اور اس ملک کے اندر نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہوں گے بہرحال آنے والا وقت کیسا ہوگا حالات کس طرف جائیں گے یہ جو جو اپ ڈیٹس آتی جائیں گی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اپنا اپنے چینل کا خیال رکھئے گا پاکستان پاہند آباد